السلام علیکم یونائیٹڈ ٹی وی میں خوش آمدید اور میں ہوں سالار لطیف خواتین وزرات اس وقت میں کراچی میں سند اسیملی کے باہر موجود ہوں اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سند کے اساتذہ ہیں وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور یہ ان کے احتجاج کا کوئی پہلا دن نہیں ہے گزشتہ کافی دنوں سے کراچی پریس کلپ کے سامنے یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور تقریباً پانچ سے چھے روز قبل یہ پریس کلپ سے موو ہوئے ہیں سند اسیملی کے باہر اور یہ جو تمام طرح اساتذہ ہیں یہ ہیڈ ماسٹرز ہیں جنہوں نے آئے بی اے کی جانب سے لیا گیا ریٹن ٹیسٹ پاس کیا تھا اور اب چونکہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے تاہم جو اساتذہ ہیں ان کی ڈیمارڈز یہ ہیں کہ ہمیں ریگل رائز کیا جائے ہم ملتے ہیں انہی اساتذہ سے اور احتجاج میں شریک جو آئے بی اے ہیڈ ماسٹرز ہیں انہی کی زبانی ان کا معقف آپ کو سنواتے ہیں دو ہزار یہ جو ہمارے اپنمنٹ تھی دو ہزار بندرہ میں ہوئی تھی ایک ٹیسٹ دیا تھا آئی بی اے کے تھوہی جو دو ہزار سترہ میں ہمیں اپنمنٹ کیا گیا پوسٹنگ آرڈر ملے تو یہ آرڈر تب آئی بی اے کے تھوہی لیا گیا تھا جو ابھی لگا رہے ہیں کہ ایس پی اے سی نہیں دیا تو آپ کو ریگلر نہیں کیا جاتا پہلی بات تو ایس پی اے سی کا جو ادارہ ہے وہ فریش اپنمنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ کبھی بھی مستقلی کے لیے نہیں دیا جاتا دوسری بات جس وقت ہم سے یہ لیا جا رہا تھا آئی بی اے کا ٹیسٹ اس وقت ایس پی اے سے پہ خود پر بین تھا اور کوٹ میں اس پہ کچھ چل رہا تھا مقدمات جس کی جاسے وہ بین نہیں لے پا رہا تھا ہمارا ایک مطالبہ ہے only one agenda کہ ہمیں ریگلرائز کیا جائے through the assembly act صرف ایک یہ مطالبہ ہے ہمارا کیونکہ عذیت کا شکار ہے ہم لوگ چار سال سے مسلسل contract جوب ہے ایک سال چھ مہینے بڑھایا جاتا ہے پھر چھ مہینے بڑھایا جاتا ہے تو مسلسل ہم لوگ عذیت میں ہیں اور اس کا ایک ہی solution ہے government کے پاس ہے چاہے تو وہ پانچ منٹ میں ہو سکتا ہے اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہم کر رہے یہ ہمارا right ہے یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمیں ملنا چاہیے اور وہ ایک ہی چیز ہے regularization ایک وہ case ہے جو 2017 میں جس کو سنا گیا تھا اور اس کا فیصلہ آ چکا تھا اس میں ہم party نہیں تھے ایک ہیدر آباد میں سندھائی کورٹ ہیدر آباد برانچ کے اندر جو ہے وہ ایک case چل رہا ہے جس کا آخری جو order ہے وہ یہ ہے کہ ان ایچ ایمز کی jobs کو terminate نہیں کیا جا سکتا اور ان کے great کے مطابق تمام مراد دی جائیں اب یہ دو different cases چل رہے ہیں سعید غنی صاحب جس case کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ وہ case ہے جس میں ہم کبھی party بھی نہیں تھے جب اس کا فیصلہ آیا ہم party نہیں تھے اس میں ہمیں سنا نہیں گیا اور اس میں court کو mis inform کیا گیا mis guide کیا گیا وہ report پیش کی گئی جو حقائق کے برخلاف تھی اور اس کی بنا پر جو court نے decision دیا تھا لیکن وہ decision یہ تھا کہ ان کو spsc میں امتحان دلائے جائے جبکہ spsc کے اپنے rule number 4 کے مطابق وہ ملازمین جن کو contract پر برتی کیا جاتا ہے spsc کے پاس ان کا test لینے کا اختیار ہی نہیں ہے ہم یہی پہ بیٹھے رہیں گے جب تک کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ منظور نہیں کیے جاتے اور ابھی جو آنے والی ہے ہمارا یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ 23 مارچ جو ہے جو یوم پاکستان ہے اور اسی اسیمبلی میں پاکستان کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی تھی بنیاد رکھا گیا تھا تو ہم یہاں پہ وہ جو دن ہے وہ بڑے جوش و کروش کے ساتھ منائیں گے یہاں پہ celebrate کریں گے بغیر کسی انتشار کے بغیر کسی جو نہ وہ کہیں move کرنے کے ہم یہی پہ بیٹھ رہیں گے جب تک کہ اسی اسیمبلی سے ہمارے لیے قانون سادھی کر کے ہم یہ regularize نہیں کیا جا سکتا ہم یہی پہ بیٹھ رہیں گے اور ضرورت پڑھنے پر اگلے جو نہ ہم اپنے لائے عمل کا بھی اعلان جو نہ 23 مارچ کو ہی ہم اپنے جو چیلیبریٹ کر رہے ہوں گے ہم وہ دن تو اس میں ہم اپنے اگلے لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے جو چیلیبریٹ کریں گے